سیون نمبر سر آنسر لیڈ آن دا فلور مانیہ دیکھش مہد ہے آپ نمبر بولیے نمبر بولیے نمبر بولیے سیون فلور افتا ہوگی مانیہ دیکھش مہد ہے میں نے آپ کے معجم سے اپ مکہ منتری جیسے یہ سوال کیا تھا کہ ٹکر تال ہوتے ہوئے مندرہ سے رائے پرانی تک جو ریٹیننگ وال جو ڈنگے لگائے جا رہے ہیں جو سڑک کا نظمان ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں گھٹیا سمگری کا پریوک کیا جا رہا ہے کیا آپ اس کے لیے ایک ایم ایڈے کے ساتھ ایک دو موجز آدمیوں کی وہاں اور ڈبارٹمنٹ کے ساتھ کے بیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں تو ان کا جواب آیا نہیں بلکل کوالٹی کے حساب سے اور بلکل جو بھی دردیشہ انصار سرکار کے کام ہو رہے ہیں لیکن ادھاکش مہد ہے میں آپ کے معجم سے کہنا چاہتا ہوں بلکل اگر آپ ٹھیک ہیں اگر آپ کوالٹی کے ساتھ کام کرانے ہیں ہزاروں ڈنگیں لگے ہیں چاہے گا ہے شیڑنا تال سے ہرہ گھاٹ ہو چاہے تھاپڑی تک وہ ویاں ٹکر دھامن تک سڑک ہو چاہے اس پر ڈنگیں لگے آپ چاہے اس کی پچاس ڈنگوں کی جانچ کرانے کمیٹی بنا کے سمیتی بنا لیں جو گھٹیا سمگری کا پریوک کیا جا رہا ہے اس کی نیو ڈنگوں کی جو بچاو کی جو دوار ہوتی ہے اس کی ڈنگیں نیو نیچے نہیں پوری ہوتی اور جو اس میں میٹیریل ہے رہتا بجری اس کا نپات ٹھیک نہیں ستر پرتیسے رہتا جو دست کا ہے اور ایسا کون سا سمیتا گیا آج ترائی بھی ان کی وہاں ڈنگوں کی ترائی کوئی نہیں ہوتی وہاں عام لوگوں نے سی ایم ونڈو پر بھی پہلے کہیں بار لگائی لیکن بیبھاگ کیا کرتا ہے دپارٹمنٹل انکواری بٹھا دیتے ہیں جو کمپلینٹل ہوتا ہے اس کو بلاتی نہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب کمپلینٹل نے سی ایم ونڈو میں اگر کوئی اپنی شکیت کی ہے تو اس کمپلینٹل کو تو بلانا چاہیے دیکھشم ہوتا ہے تو آج گھڑوٹا کی بات اگر آپ ٹھیک کہتے ہیں تو وہاں ایک سمیتی بنائیجے دو چار موجز آدمیوں مجھے وہاں بیجا جائے آپ اپنے ایکسین جو بھی آپ کے دپارٹمنٹ کے بندے ہیں ان کو بیجو آپ کو پتہ لگ دے گا کہ کتنا گھپڑا کتنا برا حال ہے ابھی تو نند پرکدارپور کی سڑک ہم نے پہلے بھی ویدان صبح میں کہا اس کی جانت شروع ہو چکی ہے وہاں مٹیریل بہت گلت لگا ٹوٹ گی سڑک بھوانا کی سڑک ابھی بنی تھی وہ بھی بھوانا کی سڑک بھی ٹوٹ گی تو برا حال ہے تو آج ایکش مہد ہے میں پانس سات دن پہلے ہمارے بلکل سات لگ تک جھجڑ سے کوڑا ہماری بھوڑ ہے وہاں ہم گئے کوئی سماجی کر رہا تھا بلکل ہمارے موڑنی سات وہاں پانچ پانچ سال ہوگے سڑکے بنی کو وہ کہہے ہماری سڑک تو کبھی ٹوٹی نہیں تو ایسے حالات ہیں میں آپ کے مہدیم سے کہنا چاہوں گا کہ ایک کمیٹی بنائیں اگر آپ کو پتہ لگ دیگا دونج کا دونج پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ صحیح ہیں تو سارا پتہ لگ جائے گا اگر ہم گلت ہے تو بھی پتہ لگ جائے گا تو میری آپ سے درخواست ہے اس معاملے میں آپ مہدیم سے اس سمیتی کا گٹھن کرائے جائیں اور موجز آدمیوں کو اس میں جوڑ کر اس کی ساری انکوائری کرائیں ماننے سدسے نے باری باری ایمفریسز دیا کہ ودایق کو جوڑا دے پہلی چیز تو انجینرنگ کا کام ہے انجینرنگ ونگ دورہ دو بار وہاں پر تیسٹنگ ہوئی ہے اور تیسٹنگ کے بعد اب ٹو سپیسیفیکیشن وہاں روڈ ورک ہوئی ہے ماننے ودایق چاہتے ہیں کہ وہاں پر ری انسپیکشن کری جائیں تو دوبارہ کالیٹی کنٹرول کی ٹیم کے ساتھ جو دو انجینرنگ سائیڈ کے گریونس کے ہمارے سدسے ہیں ان کو مسوسیٹ کر کے اس کی تیسری بار بھی چیکنگ کرانے میرا ایک سجھاب اگر آپ مانے تو بتائیں اس کے لیے الگ سے بیدان سبا کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو اگر جانس میں شامل کرنے تو اجازت سرے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں جرور کروں گا مگر میں بتانا چاہوں گا یہ ایشو باری باری کیوں اٹھ رہا ہے وہاں پر ایک ریزورٹ ہے جو مورنی کانٹینینٹل ریزورٹ اب یہ اونرشپ کس کی ہے لیز پہ کس کو دیا گیا ہے اس کی بھی جانس جرور ہاؤس کرائے چونکہ اس میں چل رہی ہے اس کنسٹرکشن کے اندر لوکل انوالمنٹ زیادہ ہے کولیٹی کا جو ماملہ ہے وہ باری باری اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ اس ریزورٹ تک کی سڑک کو بھی اسی کانٹریکٹ پہ ٹھیک کرائے جائے جو کی کانونی طور پر پوسیبل نہیں جو کہہ رہے ہیں جی نقشے کی بات ہیں ہمارے پاس اٹیسٹی نقشہ دپارٹمنٹ سے لے رکھا ہے اس کے وپریت کام ہو رہے ہیں ڈنگے جو لگ رہے ہیں اس کے وپریت ہیں اس کی گہرائی اور اس کا جو پیچھے سے جو پچھلا ردہ ہے وہ جو نبی ڈیگری کرنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا اس میں ریت اور پتھر بھر دیا جاتا ہے آگے کا جو سلیپ سلوپ رہنا چاہیے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ اس کی بلکل جانچ کروائیں میں آپ سے یہی مکہ منتری کے کو کرنا چاہوں گا کہ اس کی سمیتی بنائیجے اور جو وہاں کے موزیز آدمی ہیں جیسے آپ نے کہا بیدان سبح کمیٹی ایک دو بندے وہاں کے لوکل انٹریسٹ ہو سکتے ہیں وہاں کے نہیں ہیں یہاں پہ جو کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے وہ ہی کریں چلو اس کے اندر پکس کے لوگ بھی ہیں ستہ پکس کے لوگ بھی ہیں ہاں چلو آپ بنا دو کمیٹی بیج دو اس کو دنیا باد شریف میوا سنگھ جی شریف نمبر